اگر نے ہوتا چاند رات میں ہم کو رہا دکھاتا کون اگر نے ہوتا سورج دن کو سونا ساتھ چمکاتا کون اگر نے ہوتی نرمن ندیاں جگ کی پیاس بوجھاتا کون اگر نے ہوتے برکس پھلا پر حریہ علی پھیلاتا کون اگر نے ہوتے جگت گروہ گروتم کرپالو جی مہاراج تو اس جگت کو ست ست وید گیان بتاتا کون ہمیں ایسے ترشن کراتا کون ہماری آنکھوں کے ایسے بھا بیور کراتا کون جگت گروہ جی کے وشیمہ اور ان کے پرکروں میں چکسیے سیوہ گو سیوہ بدیارتی سیوہ آسائے سیوہ سادو سیوہ گھنے نہیں جائیں گے میری آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں سبھی بھکتوں کو میری رادے رادے میں پریہ سنن پارہ سر سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بریج مہمہ میں بریج مہمہ پروار آج آپ کو لے کر کے آیا ہے پنہیں سریدھام برسانہ اور سریدھام برسانہ میں رنگیلی مہل اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے جگت گروہ کرپالیو جی مہاراج کی عدبود سنت سیوہ کے درسان آپ کو کرائیں گے اسی کے اپلکش میں آج آپ کو یہاں لے کر کے آئے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں جگت گروہ کرپالیو جی مہاراج ہمارے بریج کے ایسے عدبود سنت ہوئے ہیں جنہوں نے پریم مندر اور کیرتی مندر کے روپ میں بریج بازیوں کو بڑی علاقی بھیٹ پردان کی ہے آج ہم ان کے سنت سیوہ کے سنکلپ کو دکھانے کے لیے لے کر کے آئے ہیں کہ جگت گروہ کرپالیو جی مہاراج جب تک اس درہ دھام پر رہے انہوں نے سنت سیوہ کو بکھو بھی بہت ہی اچھے دھنگ سے کیا اور ان کے جانے کے بعد ان کے سنکلپوں کو آج تک پورا کیا جا رہا ہے یہاں سنت سیوہ گروپ میں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے عدبود بھاو ان مہاپرس کے رہے اور کیسے ان کے سیوہ سنکلپوں کو آج تک یہاں سریدام برسانہ میں پورا کیا جا رہا ہے آج اسی کے اپلکش میں یہاں بہت بڑی شنکھیا میں سنتوں کی سیوہ کی جا رہی ہے اسی کے درسن کرانے کے لیے آپ کو لے کر کے آئے ہیں رنگیلی مہل تو آئیے پرویش کرتے ہیں رنگیلی مہل میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سنت بھگوان آج پدھارے ہیں اور انہی کی سیوہ یہاں کی جا رہی ہے اور یہ کس پرکار کی سیوہ ہے یہ تو اندر جانے کے بعد ہی پتا چلے گا تو آئیے درسن کرتے ہیں اس ادبود سنت سیوہ کے جو یہاں کرپالیو جی مہراج کے جانے کے بعد بھی آج تک پورے کیے جا رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ پرویش کرتے ہیں اندر رادیش اور سیوہ بھی ایسی نہیں پوری نشتہ سے پوری لگن سے پورے سممان کے ساتھ یہ سیوہ کرتے ہیں دیکھئے کس پرکار کا عصہ ہے ان لوگوں میں سنت بھگوانوں کے پرتی یہ یہاں ویلچیئر کی بیوستہ کی گئی ہے تاکہ جو بھی سنت پیدل چلنے میں سکھیم نہیں ہے یہ بھکت لوگ ان کو سنت بھگوان کو اس پہ بٹھا کر کے اندر لے کر کے آتے ہیں بہت ہی عدبو سیوہ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو میں اپنے چینل کی طرف سے بار بار دھنیوات دینا چاہوں گا آئیے اور یہ جو آپ درسن کر رہے ہیں یہ برج کا اکیلا مندر ہے جو کیرتی مہیا کا مندر ہے اس کا نام بھی کیرتی مندر رکھا ہے برجواسیوں کو انپم سوگات دیئے ہیں ہمارے کرپالو جی مہاراج نے کیرتی مندر کے روپ میں اور جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کرپالو جی مہاراج ہماری رادھارانی کے بڑے ہی انہیں بھکت رہے ہیں انہی کے سنکلپوں کو آج یہاں پورا کیا جا رہا ہے سنت سیوہ کے روپ میں تو میں آپ کو ایک درسن اور کرا دینا چاہوں گا کہ کیسی عدود سردہ ہے سنتوں کے پرتی ان سیوہوں کی جو کرپالو جی مہاراج کے آدھے سنسار اس سیوہ کو کرتے چلے آ رہے ہیں میں آپ کو درسن کراتا ہوں جب یہاں سنت پرویش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں آتے ہیں اور یہ دیکھئے سنتوں کے چرن دھولائے جا رہے ہیں کتنی سردہ کے ساتھ سنت بھگوانوں کے یہاں پہلے چرن دھولائے جاتے ہیں اور پھر ان کو آگے پنہیں بھی جا جاتا ہے بہت ہی عدود سیوہ اور بہت ہی عدود بھاہب ان بھکتوں کے ہمارے کرپالو جی مہاراج سنتوں کے بڑے سیوہ کر رہے ہیں اور انہی کے سیوہ سنگلپوں کو یہاں پورا کیا جا رہا ہے کیونکہ کیونکہ بھگوان نے بھی کئی جگہ کہا ہے کہ میرے بھکت تو مجھ کو پریے ہیں ہی ہیں اور جو میرے بھکتوں کے بھی بھکتیں وہ مجھ کو پرم پریے ہیں یہ سنت بھگوان ہماری رادہ رانی کے بھکتیں اور ان کی بھی بھکتی کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو دھنیا بنا رہے ہیں اب آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں آگے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں ٹھیک اُس سستان پر جہاں سنت سیوہ کی جا رہی ہے وہ سنت سیوہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں مراجی رادے رادے جائشری رادے پرابو آج یہاں سنت سیوہ کے روپ میں جو محوس سب منایا جا رہا ہے اُس سب کا بڑھنن کریں اُس کی جانکاری تھوڑی سی دے ہمارے بھکت پر کرو یہ ہمارے جگتگرو شریف کرپالو جی مہاراج کی اپرم پا کرپا ہے سب کے اوپر ایسی کرپا کرتے رہتے ہیں اور ہمارا سو بھاگیا ہے کہ ہم بھی بھاگ لے سکتے ہیں اس اسین کرپا میں مہاراجی ہماری رادہ رانی کے بڑے بھکت رہے ہیں اور سنت سیوہ میں بڑے ہی سننگر رہے ہیں اُن کے جانے کے بعد بھی آج تک اُن کے سنکلپوں کو یہاں پورا کیا جا رہا ہے سنت سیوہ کے روپ میں جیسا کہ آپ درسن کر رہے ہیں مہاراجی آج سنتوں کو یہاں جو بستو دی جا رہی ہے وہ سیوہ بھاگ کے پیسے میں آپ تھوڑا سا ورنن کریں ہاں اس میں کچھ اوپیوگی سامان ہے ان تھیلوں میں جیسے اوپیوگ آنے والا بلکل جیسے دھوتی سابون کورتا سب پندر چیزیں ہیں اس میں پھر پیسے بھی ہیں اور ایک پاکٹ ہے کھانے کا پوری سبزی سب دیا جا رہا ہے مہاراج جو ہمارے مہاراجی کرپالیو جی مہاراج نے جو سنکلپ لیا تھا سنت سیوہ کا وہ سنکلپ یہاں نرنتر پچھلے کتنے ہی ورسوں سے یہاں پورا کیا جا رہا ہے اس میں سے ہمیں آپ بتائیے کہ یہاں جب سنت سیوہ ہوتی ہے تو کس آنند اور آنند کی یہاں پرابتی ہوتی ہے یہ گروہ کی سیوہ میں جو آنند ملتی ہے وہ کوئی اور چیز ایسا آنند نہیں دے سکتا ہے جائے ہو برو رادے رادے جائے شریراد آئیے اب آپ کو درسن کراتے ہیں اس سنت سیوہ کے جو یہاں بیگوں کے مادیم سے کی جا رہی ہے پرتیک سنت کو وہ بستو ہیں جو دینک جیوان میں اپیوگ آنے والی بستو ہیں وہ سنتوں کو اپہار سروپ یہاں بھیٹ کی جا رہی ہے اور آئیے اب آپ کو درسن کراتے ہیں اس سیوہ کے جو یہاں کی جا رہی ہے اور یہ آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں کتنی سنکھیاں میں بیگ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں لگ بگ پندرے بستویں ہیں جو دینک جیوان میں اپیوگ آنے والی ہیں سنتوں کی ایسی ادبو سیوہ یہاں ہوتی ہے یہ دیکھئے کتنی سنکھیاں میں جہاں تک آپ کو نکھا جاتی ہے وہاں تک بیگی بیگ دکھائی دیں گے اور یہ درسن کیجئے اس ادبو سیوہ کے یہ سنت بھگوان چلنے میں سکھیم نہیں ہے ان کو بیل چیئر پہ بٹھا کر کے باہر تک یہ لوگ چھوڑ کے آئیں گے ادبو سیوہ اور بیگ لینے کے بعد جب یہاں سنت بھگوان پہنچتے ہیں تو یہاں ان کو پرشاد کی بھی بیوستہ کی گئی ہے میں آپ کو درسن کرا دیتا ہوں یہاں سے سبھی سنت بھگوانوں کو پرشاد بھی دیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ درسن کر رہے ہیں جیسے ہی سنت بھگوان یہاں بیگ لے کر کے پہنچتے ہیں تو یہ بھکت ان کو پرشاد سوروپیے پیکٹ دیتے ہیں ہماری رادہ رانی کا پرشاد سبھی سنت بھگوانوں کو یہاں دیا جا رہا ہے بہت ہی ادبو سیوہ ہے یہ سنت بھگوانوں کے پرتی کیسی نشٹہ ہے ان لوگوں کی جیسا کہ آپ درسن کر رہے ہیں اور آئیے ان بھگتوں کے بھاپ جانتے ہیں پرابو جی رادے 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 آپ یہاں سنتوں کی سیوہ جو پرشاد کے روپ میں آ کر رہے ہیں اس سیوہ کو کرنے کے بعد آپ کو کیسا انبھا ہوتا ہے بہت دب بھی انبھا ہوتا ہے مہارات جی کی گروہ ہری گروہ کی بہت کرپا ہے بہت دب بہت دل کو سانتی ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے پرابو ایک بار جیہ کارا ہماری رادہ رانی کا رادہ رانی کی جیہ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی سردہ کتنی گہری ہے ہمارے سنتوں کے پرتی اور سیوہ کر کے یہ کس آنند کو پرابت کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی درسن کیے بہت ادبوت مہمہ ہے ان لوگوں کی اور ادبوت سیوہ کا کاری یہ لوگ پچھلے کیہ ہی برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور آئیے سیوہ پرابت کرنے کے بعد سنتوں کے بھی آنباب جانتے ہیں کیسا آنند ان کو پرابت ہوا ہے مہارا جی رادے رادے جیسی رادے رہا رانی کی جائے برسانے والی کی جائے گہ برمان والی کی جائے بشوہان بابا کی جائے رانی کتیدہ مہیا کی جائے اور ہمارا پرمگرو دیف جگتگرو کی پلو بابا کی جائے ہو جیسا سادو سنتوں مہا پرشنوں اگر یہ سب سیوہ بھاب نہیں رہتا تو ہمارا پرمپرا نرسٹ ہو جاتا ہے وہ ہمارا ستو تتا جو دابر سے دان دینا سادو سنتوں کے دان یہ پرمپرا ہو رہا ہے اور ہوں رہیں گے اور اس کی پلو ہمارا جیسا مہا پرشن یہ لوگ مہا پرشن ہے یہ لوگ اس کو آگے کوئی برنن کر سکتا نہیں لیکن ہم لوگ کو تھوڑا سا ابھی پودا جیسا تھوڑا بڑا ہوتا ہے ہم لوگ کو بھکتی تھوڑا بڑا ہو گیا ہم لوگ کو جان کریا کہ یہ سب مہا پرشن نہیں رہا ہے تو کیا ہوا اس کو جب پریشت ہے پریشت بندو ہے جو شکھا دیا اس کو وہ ہی سبا چل رہا ہے ان کے جو کارے تھے وہ آج بھی پورے کیے جائے کارے آگے بھی کریں گے گروہ کے آسیباد وہ سب پرشت لوگ کو برتا تھا ہے یہ پرمپرہ پرم نیرانتن سوا چلتے رہیں گے کیا کہ اس کا کوئی سندھا نہیں ہے جو اس پر جب سندھا ہو جائے گا مطلب سشت ناش ہو جائے آج کس آنند کو پراب کیا آج تو بہت آبار آنند یہ تو بھائی کیا بتائیں گے رادہ رہانی کی دوار میں برسانہ دھا میں رنگلی مہان اور کتی دا مہیا اس کا آگے کیا ہوتا ہے جہاں رادہ رہانی سانگ گولکے سوری رادہ رہانی سانگ رادہ رہانی ہمارا مشوہان بھابن میں پرکٹ ہوا تھا اس کا آگے ہر کیا بتائیں کیا آپ نے بہر شروع بات کیا ہے یہ سب کیا اپراب کیا ہے لینا دینا یہ سب بری بات نہیں ہے لیکن یہ جو عشبات مل گیا ہے یہ سب آئے گا چلا جائے گا آئے گا آپ تر آئے گا چلا جاتا ہے اس میں کوئی دس ہجا ریکلا کو اس کو دان ہوئی وہ اس کو دل لیکن یہ جو پرمپرہ چل رہا ہے اس میں ہی بھرانند ہے ایک روپیا دان بھی سہی ہے لاکہ روپیا دان بھی سہی ہے دان دانی ہوتا ہے آج میں ہے بہت بہت کیا ہے بہت 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 بASH میں وہ لطلب ہوتا ہے بہت شریدہ고요 بہت بھرسانہ میں phenomenal اور یہاں آج سیوہ پرابط کر کے کس آنند کو پرابط کر رہے ہیں ان کے مقصے آپ نے جانا بہت ہی عطبو سیوہ یہاں ہو رہی ہے رنگیلی مہل شریدہم برسانہ میں اور یہ آپ درسن کر رہے ہیں ان سندوں کے جو سیوہ پرابط کرنے کے بعد یہاں سے واپس جا رہے ہیں کیسے عطبو سندھ ہیں یہ اور یہ دیکھئے سیوہ لینے کے بعد کیسی پرشن مدرہ میں یہ سندھ بھگوانیاں دکھائی دیتے ہیں اگر نے ہوتا چاند رات میں ہم کو رہا دکھاتا کون اگر نے ہوتا سورج دن کو سونا سا چمکاتا کون اگر نے ہوتی نرمن ندیاں جگ کی پیاس بوجھاتا کون اگر نے ہوتے برکس فلا پر حریہ علی پھیلاتا کون اگر نے ہوتے جگہد گروہ گروہ تم کرپالو جی مہاراج تو اس جگہد کو ست ست وید گیان بتاتا کون ہمیں ایسے درشن کراتا کون ہماری آنکھوں کا ایسے بہا بیور کراتا کون جگہد گروہ جی کے وشیمہ اور ان کے پرکروں میں چکسیہ سیوہ گوہ سیوہ بدیارتی سیوہ سادو سیوہ گھنے نہیں جائیں گی میری آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں میں گروہ جی کے چرنوں میں ان کے ماتہ پتہ گروہ کو بھی نمن کرتا ہوں اور ان کے پرکٹ ہونے کے بعد وہ پرکٹ ہیں جو جیسے آدھرنی جیادہ ترے آجے جی کو دیکھتے ہیں عربندر جی کو جو اور سب کاموں کو سمالے ہوئے ان کو میں نمن کرتا ہوں جی تینوں بہنوں کو نمن کرتا ہوں رہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے عدود بھاو ہیں اور کیسی سردہ ہے ہماری کرپالیو جی کے پرتی ان بھکتوں کی جو بڑے ہی بھاوک ہو جاتے ہیں آج ہمارے بیچ میں کرپالیو جی مہاراج نہیں ہے پربو گولوک دھامباسی ہو چکے ہیں پرنطو ان کے سنکلپوں کو آج تک یہاں ان کی پتریان اور سمجھت ان کا بھکت پر کر یہاں پورا کرتا چلا آ رہا ہے اسی کے درسن آج آپ کو ہم نے کرائے ہمارا یہ پریاس یہ آنند آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے مادیم سے بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شریدہم برسانہ کی پاون بھومی سے جے جے شری رادھے جے جے شری کرشن موسیقا موسیقا